میں اس وقت قاضی چراغ عالم صاحب رحمت اللہ علیہ جو مشہور و معروف حسدیس تھے اور ان کا تعلق پہلی کھنڈار فتح پرتکیالہ سے تھا میں ان کے گھر پر موجود ہوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سب زیادہ زکی اور رحمان صاحب میرے دائیں طرف اور میرے بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں معصوم شہزادے ہیں عثمان ریاض صاحب ان کے ساتھ انتہائی محترم ہیں نصار بزمی صاحب یہ بائی ہیں محترم ریاض صاحب مرہوم و مغفور فتح پرتکیالہ شہر میں معروف بزنسمن تھے اور اس عارضی اور فانی دنیا کو جس طریقے سے ہر ایک نے خیر آباد کہنا ہے اس دنیا سے انتقال کرنا ہے وہ بھی اس عارضی اور فانی دنیا کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک اس دنیا کو چھوڑ کر جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس طرف پلٹ گئی اٹھائیس مئی دو آزار بیس یہ فتح پرتکیالہ کی تاریخ میں اس دن ہمارے پیارے فتح پرتکیالہ کی پیچان تھے یہ سب لوگ جن میں سے ایک یہ محترم ریاض صاحب یہ بھی رخصت ہوئے صوفی بشیر صاحب سردار عبداللطیف صاحب سردار مشتاق صاحب یہ فقط فتح پرتکیالہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اتنے نموار لوگ پیارے لوگ جن کے سماج کے لیے بہت بڑی خدمات تھیں وہ دنیا فانی چھوڑ گئے یقیناً بہت جلد ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے یہ دنیا آخر کیا ہے عزور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن دنیا مومن کے لیے قید ہانا ہے ایک آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے یہ کہتے ہیں ما قدما کہ اس شخص نے یہ جو فوت ہوا ہے اس نے آگے کیا بیجا ہے جبکہ اہلی خانوں یہ بات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ما خلافہ کہ جانے والے نے پیچھے کیا چھوڑا ہے یہ ایک عارضی اور دنیا ہے فانی دنیا ہے دیکھیں کہ کتنے یہ پیارے سابزادے ہیں اب دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت یہ سابزادہ عثمان صاحب ہیں محترم ریاض صاحب ان کے ابو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور محترم ریاض صاحب یہاں پر کاروبار بھی کرتے تھے اور یعنی اپنا جو کاروباری مرکز تھا ان کا اس کا نام انہوں نے اپنے اس بیٹے کے نام پر رکھا عثمان ٹریڈرز بلا شبا محترم ریاض صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں بھی رکھی تھی ایک انسان جب پیدا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کا اختتام کبھی نہیں ہوتا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی ہیں پانچ میں خلیفہ راشد انہیں کا عزاز آپ کو اصل ہے اور آپ کو پانچ میں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں انما خلقتم للعبد کہ جب تم ایک مرتبہ پیدا کر دئے گے تو پھر تم ہمیشہ کے لئے پیدا کر دئے گے انما تن قلونا من دارن الہ دار پھر تمہارا انتقال تو ہوگا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا مثلا ایک انسان سب سے پہلے وہ عالمِ ارواح میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ عالمِ بطن یعنی موا کے پیٹ میں آتا ہے اس کے بعد عالمِ بطن یعنی موا کے پیٹ سے وہ اس دنیا میں آتا ہے عالمِ دنیا میں آتا ہے اس کے بعد انسان کا خاتمہ نہیں وہ عالمِ برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ فلاں پیارے بھائی کا انتقال ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالمِ دنیا سے عالمِ برزخ کی طرف لقصت ہو گیا اور پھر عالمِ برزخ بھی آخری ٹھکانہ نہیں ہے اس کے بعد سے کونہ ہے عالمِ محشر اور پھر عالمِ آخر کامیاب ہیں وہ لوگ سعادت مند ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عارضی اور فانی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ایسے نیک عمال کرتے ہیں ساری زندگی سچائی کے ساتھ گزارتے ہیں دیانتداری کے ساتھ گزارتے ہیں محبت کو عام کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور امانتداری کے ساتھ گزارتے ہیں دوسروں کے لئے خدمات پیش کرتے ہوئے گزارتے ہیں دوسروں میں ہمیشہ پیار بھونٹتے ہیں اور اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے اسے برداست کرتے ہیں اگر دوسروں سے کوئی سختی ہو جاتی ہے سبر کرتے ہیں پھر وہ محترم ریاض صاحب کی طرح جب رخصت ہوتے ہیں تو پھر گھر والے اہلِ علاقہ رشتے دار برسوں انہیں یاد کر کے روتے ہیں وہ انہیں نہیں روتے ان کے حسن سلوک کو رو رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نیکیوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان کی محبت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں آئیے حضرت حضرت علامہ قاضی چراغ عالم صاحب رحمت اللہ علیہ رخصت ہو گئے ان کے بڑے صاحبزادے مولانا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ رخصت ہو گئے ہمارے پیارے بھائی معروف بزنس مین محترم ریاض صاحب رخصت ہو گئے اب شاید ہماری باری ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیسی زندگی گزار ہیں یاد رکھیں کہ جس انسان نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں ہر ایک انسان نے دون جنگوں میں سے کسی جگہ تو جانا ہے اور افہا کہتے ہیں کہ یہ جنت اور جنم میں جانے کا سفر دنیا سے شروع ہو جاتا ہے یہ سفر شروع کر دیں جنت میں جانا ہے تب بھی اور خدا نہاستہ اگر اس کے برعکس کوئی معاملہ ہے تب بھی جنتی لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے وہ اپنے نیک عمال کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے پیار کے ذریعے ان پر اگر ظلم و بربریت بھی ہو جائے تو وہ برداشت کرتے ہوئے آپ کو برداشت اور سبر کہ کوہ گرانگ کی طرح نظر آئیں گے آپ کو ائیے ہم بھی پیار بھانٹیں ہم بھی دیانداری کا مظہرہ کریں ہم بھی اخوت کا مظہرہ کریں ہم بھی اپنی زندگیوں دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے وقف کرنا سکھیں کسی کا غم کم کرنے کے لیے سوچیں اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے بھائی محترم ریاض صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ان کے اٹھ جانے کے وجہ سے پیارے شہزادے سابزادہ عثمان صاحب اور سابزادہ زکیریہ صاحب سابزادہ محسن صاحب دیگر فیملی ممران اور خاص کار امرے پیارے بھائی محترم نصار بزمی صاحب دیگر جتنے بھی موجود ہیں اس وقت اس ہماری مجلس میں جانی پیچانی شخصیت سینئر صحافی محترم سلطان محمود صاحب موجود ہیں عزت پیر سید عبیب سین شاہ صاحب بہاری جاتنہ آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں پروفیسر عثمان نظیر صاحب پروفیسر محمد یاسین صاحب زمیر صاحب موجود ہیں علی معروف صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے دیگر اخباب بھی ہیں میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پر عجر عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين